بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم آج میں ایک نئے ریسپی ہوم بینٹ پنجیری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ہمارے پاکستان میں یہ کونسپٹ ہے کہ پنجیری صرف وہ خواتین کھا سکتی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے حالانکہ یہ کونسپٹ کلت ہے آپ یہ پنجیری کوئی بھی کھا سکتا ہے اس میں عمر کی اور کوئی قید نہیں ہے چھوٹے بڑے ہر بندہ کھا سکتا ہے یہ طاقت کا خزانہ ہے اور اس سے ہمارے سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں میں ڈرائی فروٹ کھانا چاہیے اس سے ہمارے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ ہوم میٹ پنجیری آدھا کلو سوجی کے ساتھ بنانا بتاؤں گی اور اس میں میں نے جو ڈرائی فروٹ استعمال کی ہیں وہ تقریباً ہافٹ کیجی کے ریشو کے حساب سے تو آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے میں نے لیا ہے ٹو ٹی بل سپون بیسی کی اس کو میں سلو ہانچ پر میلٹ کروں گی جیسے یہ میلٹ ہو جائے گا تو میں اس میں باداموں کو روز کرنے آپ نے جو بھی ٹرائی فروٹ روز کریں گی آپ نے اس لو ہانچ پر روز کرنے اب یہ میں نے اس میں بادام ڈال دی ہے اب میں ان کو روز کروں گی یہ بادام تھے آدھا کلو آدھا کلو بادام ہے ان کو میں روز کروں گی آپ چاہیں تو ان باداموں کو نکال کے سٹیپ پہ سٹیپ سارے ڈرائی فروٹ کو باری باری روز کر سکتی ہیں لیکن میں نے ایک ہی برتن میں سب کو روز کر لیا ہے لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو چولے کی آنچ ہے وہ ہلکی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ تیز آنچ پر کریں اور آپ کا سارا ڈرائی فروٹ جل جائے اور یہ پھر سارا ویسٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اب یہ دیکھیں فرائی ہو گئے اب میں اس کو نکال رہی ہوں جب یہ نکل جائے گا تو اس میں اب میں نے دوبارہ ٹو ٹیبل سپون گھیلی ہے اسی گڑائی ہے اب یہ میں نے اس میں ڈالے ہیں پھول پگانی پھول پگانی ہے سو گرام یہ بھی طاقت کا خزان ہے اس میں کیلشیم ہوتا ہے یہ ہماری ہڈیوں کے لئے اچھا ہوتا ہے اب اس کو بھی میں نے روست کر لیا آپ نے اتنا روست کرنا یہ کنچی ہو جائے وہ نکال کے اب میں نے پھر اس میں گھیلی ڈالا تھا اور اب میں اس میں چار مغز ڈال رہی ہوں چار مغز بھی دماغ کے لئے اچھا ہے اب وہ روست ہو گیا تھا اب میں نے ایک کپ بھر کے دیسی گھیلی ہے اور اس میں میں آدھا کلو سوجی ڈال کر اس کو اس میں اس کی بھنائی کروں گی اس پنجیری کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کم گھی میں بنے گی آپ نے اس کو گھی کو پہلے ملٹ کرنا ہے اس پوری پنجیری میں میں نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ استعمال کیا دیسی گھی کا تو آپ اگر آپ کو گھی زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن آپ اس طرح بنا کے کھائیے گا آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا اور آپ نے یہ جو سوجی ہے اس کو سلو آنچ پر اس کی بھنائی کرنی ہے اور اتنی بھنائی کرنی ہے کہ ایک تو اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور دوسرا اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس سوجی کو بھوننے میں مجھے تقریباً آدھا گھنٹا لگا آپ نے تھوڑی پیشن سے کام لینا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ صرف کلر چینج کر لیں اور پھر جب آپ اگر اس کی بھنائی اچھی نہیں ہوگی تو یہ اس کا کچھا پن آپ کو فیل ہوگا اب دوسری طرف یہ میں نے جو ڈرائی فروٹس کو روست کیا تھا ان کو میں چاپر میں ڈال کر دردرہ سا پیس لوں گی آپ نے پورڈر فارم نے بنانا اب یہ دیکھیں یہ سارا ڈرائی فروٹ میں نے پیس لیے اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہوا کہ کتنا دردرہ ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کو باری کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں لیکن آپ نے اس کو پورڈر فارم نہیں کرنا اب یہ میں نے لیا ہے کشمش کشمش میں نے لیا ہے ایک کپ آپ چاہیں تو کشمش کو بھی دیسی گھیمے روز کر سکتی ہیں لیکن مجھے گھیمے پسند نہیں تھا اس لئے میں نے کشمش کو روز نہیں کیا یہ ناریل کا برادہ یہ میں نے لیا تھا ایک پاک آپ چاہیں تو برادہ بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو ناریل جو ثابت ناریل ملتا ہے اس کو سلائس میں کار کر وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جو سوجی اور ڈرائی فروٹ تھا وہ سارا میں نے کھلے برتن میں ڈال کے اس کو اچھے طرح مکس کر لیا اس میں میں نے خشخش بھی ڈالی تھی وہ تقریبا میں نے ڈالی تھی وان فورٹ کا وہ مجھے اس کی بھنائی نہیں کی تھی وہ میں نے اسی طرح کچھے ڈال دیتے اب یہ میں نے لی ہے چینی چینی میں نے اس میں شامل کی ہے دو کپ آپ چاہیں تو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح پسند تھا آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ یہ ڈرائی فروٹ اور سوجی روم ٹمپریچر پہ ہو اس کے بعد آپ نے اس میں چینی شامل کرنی اس پنجیری کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کم گھیمے بنی ہیں ہمارے رہاتوں میں جب بچے کی پیدائیش ہوتی ہے تو گھر کی خواتین زیادہ گھیمے بنا کے دیتی ہیں تاکہ عورت کو طاقت ملیں لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ کم گھیمے بنی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے گی اپنا بہت کیا رکھئے گا فیڈ بیک کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ